السلام علیکم دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن مجھے اس وقت اس ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر وقاس نواز جو اسسسٹن پروفیسر ہیں گیسٹ وو انٹرالوجی کے اوہائیو سٹیٹ یونیورسٹی میں یونائیت سٹیٹس میں میں نے اب سے تھوڑی دے پہلے ڈاکٹر وقاس نواز کا وہ ٹویٹ دیکھا جو انہوں نے بوشرا بی بی کی انڈوسکوپی کے اوپر انہوں نے جو پاکستان میں ٹیلی ویژن اینکر پرسن مختلف صحافی اور سیاستدان تفسرے کر رہے ہیں اس پہ ڈاکٹر وقاس نواز نے بہت اظہار افسوس اور تشبیش کیا کہ کس طرح سے میڈیکل سائنس کی ٹانگیں جو ہیں وہ توڑی جا رہی ہیں اور اس پہ انہوں نے ایک ایک نوٹ بھی لکھا کہ انڈوسکوپی کیا ہوتی ہے اور بوشرا بی بی کی انڈوسکوپی کے اندر جو ایریتھما یا سوزش یا انفلمیشن کا ذکر ہے یہ ایک سیریس ماملہ ہے اور اسے کسی بھی طرح سے اس انڈوسکوپی کو نومل قرار نہیں دیا جا سکتا چونکہ میرے پاس ڈاکٹر وقاس نواز کا نمبر تھا میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے ایک ڈسکیشن میں جوائن کریں تاکہ ہم لوگوں کو جو ڈاکٹر نہیں ہیں فیزیشن نہیں ہیں ہم انہیں سمجھا سکیں کہ انڈوسکوپی کیا پروسیجر ہے اور اس انڈوسکوپی کی جو فائنڈنگز سامنے آئی ہیں اور جیس طرح سے یہ میڈیکل ریکوڈ لیگ ہو گئے ہیں اور 33 ٹیلیویشن چینلز پہ ڈسکس کیا جا رہے ہیں یہ بھی بزاتے خود ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جو صرف پاکستان جیسے ملک میں جس قسم کے حالاتیں وہی پہ ہو سکتی ہے تو ڈاکٹر واکاس نواز بہت شکریہ ایک بہت ہی شورٹ نوٹس پہ مجھے جوائن کرنے کا سلام علیکم بہت شکریہ اس اہم موضوع پہ مجھے لینے کا اور پروفیشنل انپور پہ بات کر رکھ صاحب مجھے پہلے تھوڑا سا میرے سننے والوں کے لیے ہمارے یہ بتائیے کہ گیسٹرو انٹرالوجی یعنی پہلے تو آپ ڈاکٹر بنے ہوں گے گیسٹرو انٹرالوجی کیا چیز ہے میں تھوڑا سا سامری بتا دیتا ہوں میں ایک انگیٹ بیٹ سے گریجٹ ہوں ٹوئنٹی ٹین کا اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ ہم ایک جنرل میڈیسن کی ریزیڈنسی کرتے ہیں جو ایک بڑا کٹن پروسس ہوتا ہے اس میں ہم میڈیکل لائسنس اگزام کرتے ہیں تین سال کی وہ ہوتی ہے اس کے بعد پہ ایک سال میں نے ریگلر ایز ان اٹنڈنگ پریکٹس کیا میڈیسپ میں پھر ہم دوبارہ سپیشلائزیشن کرتے ہیں تین سال کی جو ایک اور پریکٹس ہے جس میں ہم گیسٹرو انٹرالوجی کی فیلنشپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم گیسٹرو انٹرالوجی پریکٹس کرتے ہیں تو اس دوران میں ہمیں دو بورڈ ایگزام دینے پڑتے ہیں پہلا میڈیسن کرنے کے بعد ہمیں سرٹیفیکیشن ایگزام دو دینے پڑتے ہیں جو میں نے دو ہزار سو ہوا ہم دو ہزار بیس میں دیا تھا تو میں اس کے بعد پچھلے چار سال سو پہلے آپ نے میڈیکل کا بورڈ کلیئر کیا یونائٹس سٹیٹس کا سو یہ بورڈ سرٹیفائیڈ ہے میڈیسن میں اس کے بعد آپ نے گیسٹرو انٹرالوجی کا بورڈ جو ہے وہ کلیئر کیا اور یوں آپ بورڈ سرٹیفائیڈ گیسٹرو انٹرالوجسٹ ہیں اچھا یہ مجھے بتائیے کہ انڈوسکوپی کیا ہوتی ہے انڈوسکوپی ایک تیسٹ ہے ایک کیمرہ تیسٹ ہے جس میں ہم بسیکلی ڈائریکٹ دیکھتے ہیں جو ماؤٹ سے لے کے ہم ڈیوڈینم تک ڈیوڈینم is the first part of the small intestine اس میں ہم اس آفیگرز سٹومک اور ڈیوڈینم کو دیکھتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی انجری ہے آلسر ہے انفلمیشن ہے یا سٹرکچر ہے اور اس کو ہم کئی دفعہ بائپسز کے لیے بھی کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم ٹریٹمنٹ کے لیے بھی کرتے ہیں جس میں ہم مختلف ٹریٹمنٹ ہیں جیسے ہم ڈائلیشنز بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا ریگلر پوسیجر ہے میں ایوری ڈیو میرا خیال ہے بارہ ستک کرتا ہوں دس سے بارہ اور اب تک میں اس کے لیے دس ہزار سے زیادہ کر چکا ہوں دس ہزار سے زیادہ انڈوسکوپی اب کر چکے ہیں اس لیے ساتھ سال میں بالکل اچھا تو رکھ سب انڈوسکوپی کی انڈیکیشنز کیا ہیں یعنی انڈوسکوپی کیوں کرنی پڑتی ہے کیوں ایک فیزیشن کہتا ہے گیسٹر انٹرالوجس کو کہ میرے اس پیشنٹ کی انڈوسکوپی کریں اس میں اس کی کمپلیٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈیفکلٹی سوالونگ ہے کسی کو چیسٹ پین ہے کسی کو کھانے میں دشواری ہو رہی ہے کسی کو ایسا ایبڈامینل پین ہو رہا ہے جس کو جو کہ پہلی نہیں تھا اور اس میں اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے بلیڈنگ کے ہم بہت کیسز دیکھتے ہیں بلیک سٹولز ہو رہے ہیں پخانی کا رنگ کالا ہو گیا ہے اس میں بہت ساری ایشیوز ہوتے ہیں اور ہم ان تمام ایشیوز میں ہم اس کو فردر ایکسپلور کرنے کے لئے دیکھتے ہیں اچھا آپ نے جو ٹویٹ میں نے آپ کا دیکھا میں نے ٹویٹ آپ کا ری ٹویٹ بھی کیا جس میں آپ نے بوشورہ بیوی جو فارمر پرائم منسٹر باکستان عمران خان کی اہلیہ ہیں ان کی انڈوسکوپی ریپورٹ کے اوپر جو سیاسی تفسریں ہو رہے ہیں ٹی وی آنکرز کی طرف سے سیاستدانوں کی طرف سے اس پہ آپ نے بڑا اظہار تششیش کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بلکل اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے میڈیکل سائنس کی ایشیو کو وہاں پہ آپ کو وہ جو ریپورٹ چل رہی ہے ساری ٹویٹر کے اوپر پڑی ہے اس پہ فائنڈنگ میں آپ کو کیا چیز نظر آئی آپ نے کہا کہ یہ ریپورٹ نورمل نہیں لگ رہی اور میں اس کو بڑا کلیر لی لکھا ہے کہ this is not a normal endoscopy report اور اس کے لیے میں نے این بڑے کٹیبوریکل پوائنٹس لکھے میں وہ بتا دیتا ہوں اور میں نے اس کو بڑا میڈیکل فرینڈلی اس کو کہتے ہیں عام زبان میں لیمین لینگویج میں لکھا ہے تاکہ جو ڈاکٹر نے نہیں اس کو اردو میں بھی لکھا ہے اور انگلیش میں تو بیسی کے لیے اس ریپورٹ میں جنگہ ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ شفا کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ this is distal esophagitis میڈ اریتھیما ہے لوہر ون تھرڈ esophagus میں باقی انہوں نے گیسٹرائٹس بولا ہوئے اور ان کو بائپسی کیا جنگ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ this is میڈ ہے اس کو جو انٹرپیٹ کرنے بہت سارے انکرز میں نے گریدا فاروکی صاحبہ میں نے کچھ اور کو بھی دیکھا انہوں نے کہا کہ ان کو normal ہے spicy foods بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے ریپورٹ اور ایک ہوتا ہے اس کو ریپورٹ کو clinically correlate کرنا یہ جو کہ ڈاکٹر کے ذمہ داری ہوتی ہے یعنی کہ مطابقت یعنی پیشنٹ کی شکایت کو سامنے رکھتے ہوئے اس ریپورٹ کی فائنڈنگ کو explain کرنا انہوں نے یہ تو بتایا ہے کہ وہاں اریتھیما ہے distal esophagitis یہ نہیں بتایا وہ کیوں ہے اریتھیما کیا ہوتا ہے اریتھیما کیا ہوتا ہے اریتھیما ایک medical term ہے جس کا مطلب ہے یہ لیٹھن زبان کا لفظ ہے اریتھیما اس کا مطلب ہوتا ہے redness inflammation basically ایک inflammation کی قسم ہے mild form ہے اس میں inflammation also next level ہوتا ہے لیکن جو اصل اس میں problem ہے کہ عشر بی بی صاحبہ نے تین یا چار ہفتے پہلے یہ complaint چار ہفتے پہلے یہ complaint تھی کہ مجھے corrosive دیا گیا corrosive کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز جس کی پی ایچ یا تو دو سے کم ہے یا دس سے زیادہ ہے یعنی کہ کوئی acidic یا ultrali چیز so harpic کا انہوں نے بولا تھا جب بھی ایسی کوئی complaint ہوتی ہے it is a must thing to do an endoscopy within 2 days 48 hours وہ نہیں کی گئی ٹھیک ہے وہ نہیں کی گئی ہم کرتے ہیں ہم بلکل ایسی کرتے ہیں ہم نے آج ایک ایسی endoscopy کی ہے ہم 48 hours میں کرتے ہیں اور ہم ایک classification استعمال کرتے ہیں جس کا میں نے اپنی tweet میں ذکر کیا اس کو زارگر classification زارگر score بولتے ہیں اور یہ آپ کو بتاتا ہے کتنی severity ہے 0 کہتے ہیں 1 کہتے ہیں erythema اور edema 2 کہتے ہیں superficial ulceration 3 کہتے ہیں necrosis اور 4 کہتے ہیں performation یہ classification ہم assess کرتے ہیں پہلے دو دن میں ہم بعد میں کیوں نہیں کرتے کیونکہ 4 سے 14 دن میں تو ہم منع کرتے ہیں endoscopy کرنا ہم کوشش ہوتی ہے پہلے دو دن میں تو must ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب esophagus کو ایسا ڈیمیج ہوتا ہے جو کہ ہوتا ہے بہت سیویر ڈیمیج ہوتا ہے کروسیف جیسے کہ ہارپک ہے ایسیڈ ہے وہ تین فیزز میں جاتی ہے healing کے پہلی فیز کو ہم بولتے ہیں liquefection necrosis جو پہلے دو دن رہتی ہے اس میں ونڈوز کو پکر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری فیز شروع ہوتی ہے جو dangerous فیز ہوتی ہے granulation فیز ہوتی ہے وہ دو دن سے چودہ دن اور آخری فیز ہوتی ہے re-epitalization یعنی ایک لیئر بنتی ہے اس کے اوپر جو چودہ دن سے چھ ہفتے تو بوشر بیوی کے اب جو کی گئی یہ چار ہفتے میں she is likely in re-epitalization اور فیز 3 اس میں زرگر classification ڈاؤنگریڈ ہو جاتی ہے اگر وہ یعنی کہ day 1 پہ اگر وہ level 3 تھی یا level 2 تھی وہ level 0 یا level 1 پہ آ سکتی ہے there is no way ہم جب بھی ایسا isofagitis دیکھتے ہیں تو ہم پیشنٹ سے جا کے پوشتیں کیا آپ کو insits تو نہیں لیتے جیسے کہ painkillers بہت زیادہ کیا آپ میں کوئی acid reflux کی history تو نہیں ہے کیا ماں کوئی hyitel ہنیا تو نہیں ہے جو کہ نہیں ہے report میں اگر hyitel ہنیا ہوتا ہے تو hyitel ہنیا کہتے ہیں part of the stomach which is above in the chest اس میں بھی isofagitis ہوتا ہے لیکن doctor نے نہیں لکھا hyitel ہنیا پھر ہم یہ بھی پوشتے ہیں کہ کیا کوئی history تو نہیں corrosive intake corrosive intake means کوئی acid کی یہاں تو patient کو بتا رہا ہے چیخ چیخ کر بتا رہا ہے برملا بتا رہا ہے کہ مجھے دیا جا رہا ہے مجھے suspicion ہے جب آپ ان دو چیتوں کو correlate کریں کوئی acid reflux کی ان کی medical history now there is no other explanation it is corrosive you cannot rule out that's my whole scientific analysis you cannot rule out the possibility of ingestion یعنی basically ایک patient جو اس case میں بوشار بی بی ہے اس کو شک ہے وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی corrosive agent دیا گیا ہے اور اس case میں ان کو لگتا ہے کہ جو toilet کا cleaning liquid ہوتا ہے harpic وہ ان کو دیا گیا ہے جو acidic ہے یا basic ہے acidic ہوتا ہے وہ acidic ہوتا ہے وہ harpic کی pH probably 3 یا 2 ہوتی ہے جو کہ اس category میں آتی ہے اور 7.6 ہوتا ہے base point ہے 7.2 ہے point کیا ہے normal ہمارے blood کی 7.35 ہوتی ہے لیکن esophagus کو کوئی بھی چیز جو دو سے کم ہو یا دس سے زیادہ وہ damage کرتی ہے اور دونوں کی وہ دونوں definition میں آتے ہیں corrosive intake harpic is definitely corrosive there is no other explanation for it so جب ایک patient ایک complaint لے کے آتا ہے یہ patient موٹا بھی نہیں ہے یہ بہت ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بہت موٹا ہو تو آپ کہیں کہ اس کو esophical problem ہوگا یہ بہت بہت فربا موٹے ہوتے ہیں یہ ایک thin slim patient ہے جو آ کے یہ کہہ رہا ہے جس کی complaint یہی ہے پچھلے چار پانچ ہفتوں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے کوئی corrosive agent دیا گیا ہے مجھے suddenly جلن ہو رہی ہے مجھے ulcer کی feeling ہو رہی ہے میرے موہ پہ بھی مطلب میری skin بھی epithelial ہے وہ بھی disturbed ہو گئی ہے وہ سب یہ بتا رہی ہے لیکن doctor جو ہیں وہ اس نے بالکل ایک erythema میں ایسا پاکستان میں آپ نے لکھا کہ بھی ظاہر ہے doctors پاکستان میں کیسے لکھتے ہوں گے بچارے report مجھے تو ایسا ہو رہی ہے کہ doctor صاحب میں بڑی حمد کر کے erythema بھی لکھ دیا یہ بھی دیکھیں یہ ہی میں یہ ہی میں سوچ رہا تھا اسنی ایک آزادی ابھی ہے بدقسمتی سے اس لیے کہ وہ اس کو ٹویسٹ کر دیں گے ایریthema کیونکہ ایریthema ہم نے دیکھا ہے گرڈ میں بھی لیکن اگر گرڈ کی complaint ہے انہوں نے complaint کی تھی چار رہتے پہلے یہ آپ خود دیکھیں اگر انڈوسکوپی دیکھیں اس کے اوپر indication میں لکھا ہے Retro Sterminal Discomfort یعنی کہ چیسٹ کے پیچھے کلیف یا در یہ دکھا ہے یہی complaint symptoms ہوتے ہیں روسیو انٹیک کے بدقسمتی سے مجھے پاکستان کے ڈاکٹروں کی قابلیت پر کوئی شک نہیں ہم خود پاکستان سے ہم کینگ ایڈویٹ سے پڑھیں لیکن میں کیا بولوں کہ جس ملک میں ہر ادارہ انٹیمیڈیٹ ہو جاتا ہے جہاں ججیز انٹیمیڈیٹ ہو رہے ہیں جہاں پولیس کو پٹائی کی جاتی ہے کھانوں میں آکے وہاں کہاں آپ ڈاکٹر سے کیوں امید کریں گے کھانوں میں ان کو جیل سے نکال کے بچاروں کی پٹائی کی گئی میں اس ڈاکٹر کے ساتھ مجھے تو ترس آ رہا تھا کہ وہ اپنے knowledge کے ساتھ انصاف کر پاتے اور شاید ہم اس لئے کر پاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ہیں لیکن بار یہ کیا کہہ سکتے ہیں میں اس کی قابلیت پر شک نہیں کر رہا لیکن افسوس مجھے اس بات کہے کہ وہ clinically correlate نہیں کیا انہوں میں اس کو clinically correlate کرنے میں ظاہر ہے ان کے لئے بہت بڑا ایک اس میں challenge تھا تو آپ اسے کہتے ہیں کیا recommend کریں گے بوشرا بی بی کے جو معالج ہیں ڈاکٹر آسم یوسف کو عمران خان کے جو باقی لوگ اس وقت بوشرا بی بی کے علاج کے لئے کوشش کر رہے ہیں آپ ان کو کیا recommend کریں گے کہ موجودہ circumstances میں انہیں کیا کرنا چاہیے میں نے ابھی یہ جو report analysis تھا یہ فیصل سلطان صاحب کو بھی بھیجا میں نے بوشرا صاحبہ کی واقعہ تہین کو بھی بھیجا مریم دیان صاحبہ کو بھی جو سب سے بڑا concern ہے as a doctor کسی بھی lie ingestion اس کو lie ingestion بولتے ہیں یہاں ہمارے پاس patient آتے ہیں societal attempt کے ساتھ وہ کچھ psychiatric ہوتے ہیں وہ خود کھا لیں کس میں تنسے ہمارے ہاں تو لوگوں کو دیا جا رہا ہے تو ان میں case کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن دس سال بعد یعنی after one decade دس سال بعد schemas cell cancer of esophagus کا risk اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چیز فیصل یعنی one third ان میں سے جو patient ہے ان میں cancer کا risk ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہر دس سال کے بعد ہم ہر تین سال یعنی دس سال میں ہم شروع کرتے ہیں اور every two to three years we keep on doing endoscopy for these patients to screen them for possibility of esophagus cell cancer لیکن cancer کیوں ہو جاتا ہے بے کچھ زخم ہوا تھا تو وہ cancer پہ پھیل جاتا ہے کیونکہ کیونکہ اس میں دو رسک ہوتے ہیں کینسر کا ہوتا ہے دس سال بعد اور ایک strictures کا ہوتا ہے کچھ مہینوں بعد یہ جو inflammation ہے یہ بظاہر ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن یہ اندر scarring کر دیتی ہے یہ layers میں scarring کرتی ہے اور وہ scarring continues رہتی ہے بہت slowly اتنی slowly کہ اس میں دبدیلیاں آتی ہیں cancer کی چینجز آ جاتی ہیں اس کو mutations بولتے ہیں اور دس سال کے باست کیمسل cancer ہو جاتا ہے جو کہ ایک بڑا aggressive قسم کا cancer ہوتا ہے اس لئے ہم لوگ ان لوگوں کو دس سال کے بعد endoscopy ہر تین سال بار recommend کرتے ہیں یہ guide ڈائن ہے اس میں کوئی بحث بہث نہیں ہے یہ اگر آپ ASG american society of gastro intestinal endoscopy میں نے society کا نام دے ہے ASG کی guidance اس میں سب لکھا ہے زرگر classification کیا ہوتا ہے ان کی زرگر one ہے یہ zero تو نہیں ہے ان کی one ہے اس کو explain نہیں کرے کہ why it is one but anyway ہر guideline موجود ہے یہ professional analysis میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ کوئی بھی جو دوسری دوسرا رائے رکھنے بالا کوئی medical professional ہے again it has to be a medical professional not a صحافی not a سیاست دان not غریدہ خاروکی صاحبہ سلیم صحافی صاحب سلیم صاحب بھی کر رہے تھے میں نہیں ایک ایک جنرل impression ہے کچھ صحافی کے بارے میں انہوں نے ہر چیز کو ٹویسٹ کرنا ہوتا ہر چیز سیاست دادا ہو چکی ہے ہماری عدلیہ ہماری مدی نالیج بھی سیاست دادا ہو گیا لیکن میں نے challenge کیا کہ علمی بحث کرتے بحث کر کے ساتھ کہ کیا اس سے rule out ہوتا ہے نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ تو clear ہو گیا کہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کو correlate نہیں ہوا کہ ہسپیٹل میں بڑی سخت intense security تھی لیکن پھر میری کسی سے بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ کرفیو کا سین تھا پورے ہسپیٹل کو پولیس نے اس کو گھر میں لی ہوا تھا تو ظاہرہ ان circumstances میں جو ڈاکٹر ہوں گے جو میڈکل پروفیشنل ہوں گے وہ کتنے خوف زدہ ہوں گے جس قسم کے حالات پاکستان میں ہیں گزشتہ دو پرس سے تو اب ظاہرہ کہ ڈاکٹرز بھی بہت گھبرائے بھی ہوں گے وہ بھی بہت ڈرے بھی ہوں گے ہسپیلی کا سٹاف بھی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے امران خان صاحب کا ایک ڈاکٹر نے سائیکی اینیلیسیز کیا تھا اس میں انہوں نے اگریشن اور ایبنومل ہینڈ کر دیا جاتا لیکن ایک رائے دینا اور ایک سائنٹیفک فیکٹ بیس رائے دینا میرا ایک پروفیشنل آنیسٹی کی ریکوارمنٹ ہے نے اس میں انالیس دیئے تھے اور کیا ہو سکتی حالان کہ اس کی جو نیچر آف انجریز تھی جو پہلی پوسٹ مارٹل ریبورٹ لکھی تھی جس کو پتا بھی نہیں تھا یہ کون ہے اس نے اس کے بہت زیادہ ایسے زخم بتائے جو کسی بھی طرح ایک ایک میں نہیں ہو کا سب کو شاہ تھا شاہ نہیں یقین تھا سب سب تینک یو سو مچ ایک دو چیزیں اور مجھے بتا دیں کچھ میں تھوڑا سف نالج ریفریش کرنوں لوگوں کے لئے بھی جو کینسر ہے جب بھی کہیں ریکرنٹ انجری ہوگی اگر کسی بھی بوڈی کے حصے میں خواہ کولن ہو خواہ آپ کا اورل ٹریک ہو الیمنٹری ٹریک ہو وہ بجائنہ ہو جہاں بار بار ریپیٹڈ انجری ہوگی انفلمیشن ہوگی وہاں کینسر کا خطرہ بڑھ جائے گا یہی ہوتا ہے کہ انفلمیشن لیڈ تو میٹاپلیزیا میٹاپلیزیا لیڈ دیسپلیزیا دیسپلیزیا لیڈ سوچن ہے میٹاپلیزیا دیسپلیزیا کیا ہے پہلا سٹیپ ہے کہ نارمل ملکوز آیا ٹھیک ہے کچھ بھی نہیں پھر اس کے بات اگر کوئی انٹیک ہوئی ہے اس میں ایسیڈ ریپلکس کی وجہ سے اگر کسی کو وہ والا پرابیم ہے پہلی چینج جاتی ہے میٹاپلیزیا میٹاپلیزیا یہ ہوتا ہے کہ جو لیئر ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو تھک کرنا شروع کرتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مقاملے میں ڈیفینڈ کرسکے ایک نیچرل پروسس ہے اس کو میٹاپلیزیا بھوتے ہیں چینج میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جو آؤٹ آف کنٹرول چلے جاتے ہیں گروہ ہوتے ہیں ہوتے ہوتے چلے جاتے اس کو ڈیسپلیزیا بھوتے ہیں اور ڈیسپلیزیا کی دو قسم ہوتی ہیں لگ گریڈ ہائی گریڈ لگ گریڈ نیکس لیبل ہوتا ہے اور ہائی گریڈ یہ ہوتا ہے کہ اس بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں جب وہ نیچے والی لیئر میں ڈگ کرنا شروع ہوتا ہے اس طرح سے کینسر گرو کرتا ہے اور فائنلی وہ میٹا سٹیڈ ہو جاتا ہے تو یہ ایک سیک ہے اور اگلی اگر ہم کرنے کا سینٹرل سوپیر سرویس کے اگزائم کا شوق چھوڑایا تو میرے والے سب اس کی مخالفت کرتے تھے وہ ڈاکٹر تھے تو انہوں نے پروفیسر لون جو اس وقت میرے پینسپل بھی تھوڑی دیر کے لیے رہے پروفیسر لون جو اینٹی سپیشلس تھے ان کو بھی کہا کہ جو میڈیکل پروفیسنل ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ انڈیپینڈنٹ اور آزاد کوئی نہیں ہوتا جنگ لگی ہو ملک میں کیسے سیاسی حالات کیوں نہ ہو باقی سارے جو سیول سرونٹ ہوتے ہیں جو سرکاری مرازم ہوتے ہیں جو پولیٹیشن ہوتے ہیں جو وکیل ہوتے ہیں جو جج ہوتے ہیں جو پروفیسنل ججمن کو تدیل کرنا پڑتا ہے بکوز ان کے اوپر سیاسی پروفیسنل آتا ہے انہوں نے کہا میرا چالیس سال کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل پروفیسنل آپ کو باتا ہے بہت سی جگہوں پہ رہے بہت دیر میں ہوا ہسپیل سن کا تعلق رہا تو نے کہا کبھی مجھے کسی کا ذکر کیا اور میں بھی دیکھ رہا ہوں مسلسل پاکستان ایک ایسی سٹیج پہ آگیا ہے کہ وہ پروفیسن یعنی وکیل پہ تیسی پہ پریشر تھا جج پہ ہوتا ہے سیول سربنٹ پہ ہوتا ہے ڈی سی پہ ہوتا ہے میجسٹریٹ پہ ہوتا ہے میں نے جب تک میں پاکستان نے رہا ہوں میں نے کبھی یہ سنا ہی نہیں اتنا زہر ہے میرا تعلق رہا ہے سینکرو ڈاکٹرز میرے جانے والے ہیں یہ جو چیز آپ ڈیویلپ کر گئی ہے کہ ڈاکٹروں کے اوپر بھی پریشر ہے کہ ان سے کس قسم کی آپ نے ریپورٹ حاصل کرنی ہے یہ کیا ہی آپ کو لگ رہا ہے یہ ٹرنڈ کس قسم کا میں آپ سے پوچھنا چاہوں دکٹر لون پاکستان کہتے ہیں کہ وہ فورن تھے ڈاکٹر لون پاکستانی تھے ای این ٹی کیا بات کر رہے ہیں کیونکہ اس دور میں ان کی ڈیتھ ہوئی وہ تو بیس سال پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی نا کہیں جو مجھے لگ رہا ہے اس کی بڑی سائنٹیفک ویزن ہے کہ اب ایسا کی ہونے لگا ہے ہم زیادہ سے زیادہ انفرمیشن کے دور میں جا رہے ہیں جو پچھلے چار پہنے سال سے سوشل میڈیا میں انفرمیشن کا سہلاب آئے ہیں اس میں لوگ اب زیادہ تر منطق کو مانتے ہیں تو منطق میں ڈاکٹر کی رائے بڑی مقدم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک اوبجیکٹیب بات کرتا ہے اس سے پہلے شاید ایسا محول نہیں تھا اتنی انفرمیشن جہاں پہ کوئی بھی ادارہ الیکشن کمیشن بھی انٹیمیڈیٹ ہو سکتا ہے وہاں پہ ایک عام ڈاکٹر اگر میں ان کی قابلیت پر سوال نہیں کروں گا ان کی حمد پر سوال نہیں کروں گا ایک عام محول بچاب کے پاس کوئی protection بھی نہیں ہوتی ان کو مریض بھی مار کے چلے جاتے ہیں ان کی لیوٹ ایٹیز ایٹیز اکروسیو انٹیک بکوز اینڈارس اوپی اس ڈیلیڈ بائی فور ویکس کیا وہ لکھ سکتا ہے اس کے پاس گھر پہ پہ پاکستان لکھ نہیں اس کے لائسنس کینسل کر دیں گے کوئی نرس آج اس پہ الزام لگانے کے لیے ایک نرس پرچکر دیں کوئی نرس ایف آئی آر تو پہلے کرتی ہے جو اعتبار میں ثابت ہوتا ہے تو وہ تو پہلے بنا لیتے ہیں اس کے بعد ثابت بھی کر لیتے ہیں بہت قسمتی ہے کہ ہمارا ایک سائنٹ فکر نالیج بھی we are doing as a medical profession i would say this is the lowest of the lowest کہ ہم doctors کو بھی اپنے آپ کو پولیٹیکلی کریکٹ ہونا پڑا دکٹر بھکاس بہت شکریہ ڈوکٹر بھکاس نواز کو ابھی آپ نے سنا اسسسٹن پروفیسر ہیں گیسٹرینٹرالوجی کے بورٹ سرٹیفائیڈ ہیں بوشرا بی بی کی گیسٹرینٹرالوجی انٹاوسکوپی کی ریپورٹ کے حوالے سے دسکشن ہوئی کچھ کینسر کا بی زکر ہوا امید ہے کہ یہ معلومات اور یہ انفرمیشن لیڈن جو ویڈیو ہے یہ آپ کے لئے کارا آمد ہوگی بہت شکریہ روکس صاحب بن سکھ